دوستے امران خان کی زندگی سے ریلیٹڈ دس اہم باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو پوری دیکھئے گا ایک سالگیرہ دو تاریخیں امران خان کی اصلی تاریخ پیدائش پر الجھن ہے اس کی وکیپیڈیا میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کی اصل تاریخ پیدائش پانچ اکتوبر ہے جبکہ اس کی سرکاری ریکارڈ ان کے قومی شناکتی کارڈ سمیت کہتے ہیں کہ یہ پچیس نومبر ہے امران خان نے اپنی تعلیم لاہور کے ایچیسن کالج اور انگلینڈ کے روائل گرامر اسکول ورسسچر سے حاصل کی جہاں انہوں نے اپنی کرکٹ بھی سٹارٹ کر دی تھی نائنٹین سیونٹی ٹو میں انہوں نے خود کو کیبل کالج آکسفورڈ میں داخلہ لیا جہاں انہوں نے فلسفہ سیاست اور معیشت کی تعلیم حاصل کری نائنٹین سیونٹی فائیو میں آنرز کی ڈگری کے ساتھ فارغل تحصیل ہوئے امران خان کو آپ نے بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ ان کا لیپٹ بازو جو ہے زخمی ہے یا اس کے اندر کوئی چوٹ لگی ہوئے جی ہاں شروع کے دنوں میں جب وہ اسکول میں تھے تو وہ ایک درک پہ چڑے اور پاؤں پسلنے کی وجہ سے انہوں نے درک کی شاک کو پکڑنے کی کوشش کری جس کی وجہ سے ان کا ہارٹ ٹوٹ گیا اور انہیں اسپتال لے جایا گیا مشریقی پاکستان بنگلہ دیش بننے سے پہلے جو آخری فلائٹ ڈھاکہ سے اڑی تھی اس کے اندر امران خان سوار تھے یہ اس وقت انڈر نائنٹین کی ٹیم کا حصہ تھے نائنٹین سیونٹی ٹو میں جب ڈینس لیلی نے انگلینڈ کا دورہ کیا تو امران خان نے اسے وہاں پر بالنگ کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ایک میڈیم پیسر سے فاس بولر بنیں گے عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ ٹیم میں لوگ آتے ہیں ٹیم میں بالرز آتے ہیں وہ فاس بولر ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ میڈیم پیسر ہو جاتے ہیں امران خان وہ واحد کھلا رہی تھے جو میڈیم پیسر سے فاس بولر بنے اکثر لوگ امران خان کو منفی انداز میں افسولہ کا خطاب دیتے ہیں لیکن اس کی تاریخ کچھ اور ہے ان کو افسولہ کا نام کیوں دیا گیا انہوں نے بہارت کے خلاف تین صفر سے سریز کو جیتا اور یوں اپنے نام انہوں نے چالیس وکٹے کی اور پاکستان کے پہلے فاس بولر اور پہلے بولر ہیں جنہوں نے کسی ایک سریز کے اندر ٹیس سریز کے اندر چالیس وکٹے لی اور عوام نے ان کا نام افسولہ رکھ دیا اور یوں آج تک ان کا ریکارڈ برقرار ہے امران خان نے 1987 کے ورلڈ کپ کے اختتام کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا تاہم اس وقت کے فوجی جرنل سیاو لکنیوں نے ٹیم کی قیادت کرنے کے لئے واپس آنے کو کہا امران خان نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور یہی وہ بہترین کام تھا جو پاکستانی کرکٹ کے ساتھ ہو سکتا تھا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد امران خان نے جو جیت کی تقریر کری وہ ایک متنازہ تقریر بن گئی تھی اور کانٹروورسیس کے درمیان آگئی تھی دراصل ہوا یہ تھا کہ انہوں نے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد جو تقریر کری اس میں کرکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات نہیں کری بلکہ انہیں جو کینسر اسپتال بنانا تھا وہ اسی کے بارے میں بات کی جو کہ بعد میں لگتا ہے کہ صحیح بھی تھا کیونکہ ورلڈ کپ سے آپ وقتی طور پر قوم کو خوشی دے سکتے ہیں لیکن ایک ایسا اسپتال دینا جہاں پر غریب لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی امران خان کا پورا کریری تنازات کا شکار رہا 1994 میں انہوں نے بال ٹیمپرنگ کا اعتراف کیا انہوں نے بتایا کہ 1991 میں کاؤنٹی میچ میں ایک بار انہوں نے بوتل کیپ کا استعمال کرتے ہوئے بال کو 1996 میں انگلینڈ کے دو سابق کرکٹر بوتم اور ایلن لیم نے امران خان کے اوپر کیس کر دیا ان کا کہنا تھا کہ امران خان نے انہیں نسل پرست ہونے کا الزام دیا ہے بعد میں ایک کیس امران خان جیت گئے بعد میں اور بھی الزامات لگے جس میں سیتا وائٹ کیس اور گیمبلنگ کا کیس ہے جتنے بھی الزامات امران خان پر لگے لیکن آج تک کوئی الزام ایسا نہیں لگا جس کے اندر انہوں نے اپنے ملک کو بیچا ہو یہ اپنے ملک کی عزت داؤ پر لگائی ہو امران خان ہمیشہ سے ہی ملیٹری آپریشن کے خلاف تھے اور وہ یہ اس بات کے قائل تھے کہ جو چیز ہم بات سے پولیٹیکلی سلویشن ڈون سکتے ہیں وہ ہم لڑائی سے نہیں کر سکتے اس لئے انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری گورنمنٹ آئی تو میں ایڈرون اٹیک روکوں گا اور اگر نہیں روکیں گے تو میں اس کو سٹریک بیک کروں گا اس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں طالبان خان کہنا شروع کر دیا وہ یہ بات جانتے تھے کہ غیر ملکی دشمنوں سے لڑنا ایک آسان کام ہے لیکن اپنے ہی لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے دشمن سے لڑنا ایک مشکل کام ہے اور یوں ہم اپنے لوگوں کو اپنا دشمن بنائیں گے یہ بات امران خان نے تیس سال پہلے بولی تھی اور آج پوری دنیا ان کے نظریے کی حامی ہے موسیقی